بسم اللہ الرحمن الرحیم حالو رشید علیہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ عمران خان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف اور جناب محترم شخصیات کے خلاف اداروں کے ان کے خلاف ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اور جناب والا بڑی خبر یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو میں آپ سے روز کہتا تھا کہ تاریخ اپنے بھرے پہ لٹنے والی ہے امریکہ میں بغاوت ہو گئی ہے انیورسٹیوں میں اور یہ بغاوت انیس سو ساٹھ کے شرکٹریں پھیلتی جاری ہے جب ادنام کے خلاف طلبہ نے اتجاج کیا تھا ایک انیورسٹی سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری چوتھی چوتھی سے پانچویں پھیل رہی ہے اور اب رکنے میں کسی طرح آئے گی نہیں وہ غضہ کی وجہ سے ہے اور اسرائیل کی وجہ سے ہے محترمہ مریم نواز نے وردی پہنی تو کیوں پہنی اور کیا اتشادات کی ہے چاہی کر کے قصہ باق ہے جناب یہ میرا اندازہ ہے تجیہ ہے خبر نہیں ہے لیکن کرائیں اشتفادیں اس کے بعد جو ظاہر ہے رہا تو نہیں انہیں کیا جائے گا رہا تو اسی وقت کریں گے جبکہ معاملات آئے پا جائیں گے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا فارمولہ تیہ ہوگا پی ٹی آئی میں واپسی کی شرط تیہ ہوگی اور پہ چھوٹی سی شرط تیہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو زیادہ سے دس پندرہ مرنے کا کام ہے اور جناب عمران خان کو کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہی ہیں نہیں ہونے چاہی ہیں حکومت کے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا اس پر مختلف لیڈوں نے اظہر خیال کیا ہے اور محمود اچھکزئی صاحب نے شہباز شریف کی باتچیت کی دعوت قبول کر لیا ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اب اس پر قائم رہیں میرا انداز یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کچھ اظہر خیال کیا ہے مجھے جانت ہوں سے ملنے کے لیے افسوس کہ میں نہ جا سکا میں پاشکستہ جا نہ سکا کافل تلق آتی اگرچہ دیر صداے درست رہی تو بہت اچھی خبر یہ ہے کہ حفیظ اللہ خان صاحب کی ملاقات ہو گئی صاحب زادے سے پہلے اچھی خبر سر لیا ہے نہ صرف صاحب زادے سے ملاقات ہوئی بلکہ جیسے کہ حفیظ اللہ کا مزاج ہے ایسے بشاش ہوئے ہیں ایسے بشاش ہوئے ہیں جیسے رہائی ہو گئی مگر یہ بشاش ہونے کی وجہات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریم القرآن کی جلد پہلی جو ہے وہ اختتام کے قریب یعنی روز مطالع کرتے ہیں ظاہر ہے روز مطالع کرتے ہیں تو پانچ جلدیں ہیں تقریم القرآن کی سیدہ بلالہ محمد کی تفسیر ہے اور سب سے اچھا ترجمہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے سب سے زیادہ جدید ترجمہ ہے اور اردو زبان میں تو بڑھی ان کی دسترستی اور سیرت کی تین کتابیں پڑھ لی ہیں درجنوں اس کے علاوہ پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نوجوان کی طبیعت میں جو تیزی تھی اس میں کچھ کمی آئے گی یہ کچھ زیادتی تو اس کے ساتھ بڑھی ہوئی ہے بے پناہ زیادتی ہوئی ہے مگر یہ ہے کہ ایک نیازی کس طرح بنتا اور سورتا ہے یہ بڑا زبردست موضوع ہے اس پر کسی دن نیازیوں کی تاریر میں نیازیوں کی تاریر میں لکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو خیریت اوپر سویل تذکرہ ہے وہ بشاش تھے کہہ لے کہ بہت صحت مد ہیں نہیں بہت صحت مد ہیں وہ خوش و خرم ہیں اور شاد ہیں اور خاندان سے مل کر بڑے خوش ہوئے ہیں بعد بھاروک کا خاندان میں ان سے ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزن کچھ کم ہو گیا ہے لیکن صحت اچھی ہے میں تو کل ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا خطرہ فوج رب میں ایک مزاج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی قیادت کی پالیسیں درست ہیں یہ تو کبھی میں کہہ سکتا ہی نہیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا تو وہ مگر فوج میں پولیس کی طرح نہیں ہوتا مزاج مختلف ہوتا ہے یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اوپر سے کم آتا ہے ہم کے پابندی کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ قیادیوں کے ساتھ باہر آر معاملات اس طرح کی نہیں ہوتا یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جائے وہ بلکل اس کا کوئی لتی برابر بھی جواز نہیں ہے کوئی ہوش مند عالمی فوجی عدالت کی توسیت نہیں کر سکتا فوجی عدالت عدالت ہوتی ہی نہیں فوجی افسر جو ہے وہ تو ان کی ڈسیبلن کا پابند آدمی ہے اس کی کیسے ہے اور جو ایک ہفتے کے لئے انہیں غائب کیا گیا تو یہ اچھا نہیں تھا کل عدالت نے حکم دیا اٹھا رہی جدد سے کہا کہ اس معاملے کو ہل کیا جائے تو آج ملاقات ان کی قرارت ہی بہت اچھا ہوا اچھا جناب محترمہ نے یہ کہا ہے محترمہ مریم نواز نے کہ کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ میرا استحقاق نہیں ہے میں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے صاحب جاتی ہونے کی وجہ سے وزیر ہے میں آپ کے دریاء سے گزر کر آئے آپ کے دریاء سبحان اللہ صفر ان کی جائدات تھی لندن میں کہا پاکستان کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نفے کروڑ کی جائدات پیدا ہوگی پتہ نہیں کاؤں سے پیدا ہوگی اور ائر کنڈیشن وہ اپنا کمرہ تھا میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا جا کر جب وہ رہا ہو چکی ٹھیک اور زمانت میں ہم کی رہا ہوئی تھی مزبانی کے لیے وانہ صاحب کا کمرہ بھی ائر کنڈیشن تھا اور کھانے جو ہیں مجھے نہیں پتا ہے ان کے کھانے کے کیا خاتین کا معاملہ ہم بھی پوچھتے نہیں ہیں لیکن ہمزہ صاحب کا تو میں نے پوچھا تا اور نواز شریف صاحب کا بھی اور باقی شہباز شریف صاحب کھانا کم کھاتے ہیں لیکن اتوام ان کے لیے بھی بہت ہوتا تھا اور نواز شریف صاحب کے لئے تو اتنا اتمام ہوتا تھا کہ دس آر میں کھانا خاص ہے اور حمدہ صاحب کے لئے بھی اتنا ہی اتمام ہوتا تھا کھانا ٹیفن کیریئر میں نہیں جاتا تھا ٹوکریوں میں جاتا تھا اور سہولدہ انہیں وہ آسل تھی کہہ تو قید ہی ہوتی ہے بہرحال اور باقاعدہ وہ سزائی ہفتہ ہیں اور چونکہ عدالت جو ہے شریف خاندان کے معامل میں پدرانہ بنکہ مادرانہ شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے حمدہ صاحب کی چھوٹی والے دن ہو گئی تھی اور یہ کہہ دیا گیا تھا محترمہ کے بارے میں کہ شاید حمدہ صاحب کے بارے میں ایک اپٹیف کے نوٹر دیں تو انہیں اس طرح کی تکلیف تو کبھی پہنچی نہیں ہاں مشارف کا زمانہ میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت ان کے ساتھ اچھے صورت نہیں کیا گیا تھا مگر پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا معاملہ اور کھانے جو ہے وہ فائل سکار ہوتل سے جاتے تھے لیکن بارال گھبرائے رہتے تھے عبرال خان کے بارے میں کیا خیال ہے جسے ایک رات لنگے فرش پہ سونا پڑا اور مچھر اور مکھی ہیں تو کیا کیڑے کاٹتے تھے اور بارش برستی رہی سردیوں کی رات کو ایک لفظ شکایت کو اس نے نہیں کہا لیکن عبرال خان کی بھی آگ کے دریہ میں سے نہیں گزرے آگ کے دریہ میں سے اور لوگ گزرے تاریخ میں اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون گزرا ایک آدم نے کہا میں جگر اس وقت کر دیتا ہوں ورنہ تو وہ تاریخ میں چلے گا پھر چلے گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ داستان شروع کر دیتے ہیں اوہ ٹھیک کہتے ہیں کائد آدم گزرے تھے آپ کہیں کہ کائد آدم تو کبھی جیل ہی نہیں گیا جی جیل نہیں گیا انیس سو ٹھٹی سے لے گے انیس سو ٹالیس تک ٹی وی میں لاکھ کے مرض میں لاکھ تھے اور محترمہ فاطمہ جناہ کبھی نہیں ہوتا ہے دوسروں کو تو چھوڑ دیں وہ سمجھتے رہی لاغر ہیں کمزور ہیں اور صحیح دن کی ٹھیک نہیں ہے بھڑا پا آگیا ہے اور وہ جو آتا ہے اور کام کیسے کرتے تھے نواز شریف صاحب کی طرح نہیں تین چار گھنٹے کھانے کے تین اور مکتے نو چار وار چار وار کھانے کھانے کرتے ہیں ملاک ہے تین دفعہ انہیں کھانے پر بلائے جاتا تھا تین دفعہ کھانے پہلے جب کھانے لگے پہلے جب کھانے کھی تیاری ہوتی تھی آج آجھ آگا کھانے کھانے محترمہ خودتے مادرے میں لڑ خود تشریف لے جاتی تھی وہ کہتے تھے کھانا لگاؤ میں تو پھر وہ آدھت کھانا لگا دیا پھر جناب وہ کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں پندرہ منٹ اس وقت میں کام کرتے تھے ران آ گیا کتلی خان کی گواہ یہ موجود ہے تہریری طور پر کہ میں گئی وہ اپنا کوئی آدھی بندی آئی کیا ہوا شرابہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بھئی کادی آدم خیریت سے ہیں بعض اوقات رات کو دیر گئے تک کام کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اتنی رات تک کیوں آپ کام کرتے جاگتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا وہ کہا گیا کہ کانگرس کے لیڈر تو اس وقت سو رہے ہوں گے انہوں نے کہا ان کی قوم جاگری ہے نا اس لیے وہ سو سکتے ہیں میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں اور جگایا اور کیا کیا ایک آدمی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ہی نہیں ملتی اس نے قوم بنائی یہ قوم نہیں تھی اور اب بھی پوری طرح قوم نہیں بنی ہے قوم بنائی اسے ملک مخشا اسے آدھا دیتا اور عمر بھر ایک واقعہ نہیں ہے میں ہمیشہ یہ عزت کرتا ہوں ایک واقعہ نہیں تقریب میں تاقیر سے پہنچے ہوئے ایک دفعہ عید میں چند منٹ کی تاخیر ہوگی تھی تو پیشلی زبوں میں پڑی تھی ایک واقعہ نہیں ہے کہ ان پر جھوٹ بولنے کے الزام بھی لگاؤ ایک واقعہ نہیں ہے کہ خیانت کے بعد کو دھو اور محترمہ نے لکھا ہے می بریدر ان کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ عام طور پر تو راج کو نہیں اٹھتے تھے کتنا بھی حجوم ہو تو ڈیسپلنگ کے بہت پابند تھے لاور کے قریب ریوے سٹیشن کا نام مجھے یاد نہیں مگر جاگ رہے تھے تو اٹھے خطاب فرمایا توانا یہ اتنی تھی کہ بے ہوش ہو گئے دوازہ رو کرنا پڑا آپ کے دریا سے کون گزرا ہے آپ یہ جو خاتین ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پچھتر زال عمر ہے شاید چھتر زال ہے اور کیسر کی مریضہ ہیں اور سنم جاوید اور آلیا حمزہ اور ہزاروں کارکن اور پھر مہترمہ نے کہ میں انتقام ملتی کسی سے آپ انتقام ملتی اللہ اکبر بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہی ہو کہ ہاں کیوں ہو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پولیس کی بردی پہننا کوئی بھی جو یعنی پولیس کی رینچز کی فوج کی بردی پہننا جرم ہے اور آئی جی اس کے ذمہ دار ہیں اور قانون کی خلاف ارضی ہے ڈاکٹر دھابا بھی کمال کرتی ہیں جس ملک میں سوبریم کورٹ حکم دے کے الیکشن ہونے شہیئے جب پنجاب اور پختونخواہ کے اسمبلیے توڑی گئیں اور اس کو ردی کی ٹوکر میں پہنگ دیا گیا پہنچا ہے وہ ان کے والے صاحب نے بھی پہنچی تھی پہنی تھی جنرل جیلانی کے دور میں اور میں نے آپ سے کئی دفعہ بھی کیا ہے کہ جو کام والے صاحب نے کیا ہے وہ یہ کریں گی فرق یہ ہے کہ والد منتقب نظائیتوں تھے مگر اتنے نہیں تھے رانہ سرولہ کے بازی آلہ کی منضوع تو دوسرا ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنا عبرانہ جو ہے اس کو اللہ سمجھائے نہیں جی اس کو صرف اللہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اور اس کی مقبولیت صفر ہے صفر اور نواز اور شہباز شریف کی سو فیچت سپورٹ ہے اس کو صرف ہمدردی کے ووٹ ملیں رانہ صاحب ورلڈ کم کس نے جیتا تھا شوکت خینم ہسپیٹلز کے دو کس نے بنایا اور تیسرے مقبل ہونے والا ہے نیمل کالنگ کس نے بنایا عبران خان فاؤنڈیشن نے جب دس ہزار شیلٹر رہونز بنایا دس ہزار پنجاب حکومت سے زیادہ مسلم لیہ نے کتنے بنایا تھے بیس دس ہزار پانچ کے ہزار کشمیر کے دلدرے میں پچاس لاکھ روپے کا دیا دیا تھا سسٹم تھا نہیں اور کوئی جاں کے وہ جمید ورمائی اسلام کے تعاون سے باٹا تھا اور جمید ورمائی اسلام نے ایک روپے بھی نہیں دیا تھا وہ اسی پہ فخر کر رہے تھے اچھا جناب عدالت نے حکم دیا ہے عمران خان کو بھی اور خوشرف بی بی کو بھی کہ ریاستی اداروں اور ان کے افسروں خلافان بازی سے گریز کریں دورانے سماد اس بارے میں اشارتن بھی بات نہ کریں اشارتن بھی سیاسی اس تعلنگیز بیانی ہے جو ریاستی اداروں کو اور ان کے افسروں کو حدف کرتے ہوں میڈیا انہیں پیش کرنے سے بعد آئے گریز کریں صحیح لفظہ گریز کریں اظام یہ ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتال انگیز اور مشرح کرنے والے بیانات دیئے عدلیہ خوج اور آرگی شیف کے حوالے سے بیانات دیئے انہیں اور یہ عدالتی آدار ڈیکورم کا لفظہ سماد کیا عدالت کے خلاف ہے اس میں اور انصاف کے عمل میں خلط ڈالنے کے مطرحاتے ہیں اور ایسے بیانات انصاف کی برامی میں رکاوٹ بنتے ہیں اب کوئی ایسی عدالت بھی ہوتی ملک میں کاش جس میں یہ پوچھا جاتا کہ دوست و مقدمے کیسے بن گئے کوئی سوال کا جواب دینے میں لگتا یہ تو ٹھیک ہے کسی کے اطلی شخصیت اقلاق دیان نہیں دینے کی بڑے اکشی بات ہے تو زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ عمران خانل کیسے ہو گیا کوئیٹا کے وکیل کا کیسے ہو گیا اور جب وہ نو بھائی کو بلیس کی حراست میں تھے یا رینجرز کی حراست میں تھے تو وہ اپنے کیسے اپنے ان پر اتنے مقدمات درجہ ہو گئے کہ لوگوں کو مشتہل کیا انہوں نے جی ایس پو میں جنہوں نے جا کے مظاہرہ کیا تھا جو نہیں کرنے چاہیئے تھا بلکل نہیں کرنے چاہیئے تھا آپ کو کہاں میں تشہدت کے خلاف ہوں اور کسی طرح کا رتی برابر بھی تشہدت جو ہے وہ تسیاسی تحریف کے لقصان پہنچ جاتا ہے مگر وہ جو بے گناہ آزاروں پکڑے ہوئے ہیں اور سنم جعوید اور علیہ حمزہ خاص طور پر سنم جعوید میں قصہ یہ ہے کہ انہیں اور کومنڈر ہاؤس میں اپنا وہاں کی خرابی تھی جو بھی ان پر الزام ہے پھر وہاں سے وہ موجی زمان پا پھر یہاں لوگ کو اکسایا پھر وہ پہنچی شادوان تھانے میں پھر ایک اور تھانے میں پھر رہاں بیکری کے پاک پانچ جگہ پہ ایک گھنٹے پہ وہ پہنچ گئے اور ہر جگہ انہوں نے بہجوم کو اکسایا اور اس کے آدھے پانچ گھنٹے کے بعد وہ میاں والی میں موجود تھی اور گیارہ دفعہ انہوں نے بھی زمانت ہوئی ہے اور گیارہ دفعہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کا والد نے ایک طویل خط مجھے لکھا ہے میں کل پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو وہ اپنا جب بھی انہیں یعنی ملنا ہوتا ہے تو چھے شک گھنٹے تظار کے کرائے جاتا ہے تو اس کے باوجود محترمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں انتقام نہیں لیا ہم نے کسی سے اور کوئی عدالت نہیں ہے جو پوچھتی نہیں ہے کہ دو تیہائی سیٹھیں جیتنے والے جو ہیں وہ تو اپنے نام اقبول ہیں اور قصوربار ہیں اور جنہوں نے سترہ سیٹھیں جیتی ہیں وہ کیسے ابتدار میں ہیں اور تین دوائے الیکشن کر آیا تحریکن صاحب نے اور ہر دوائے مصرد کر دی نونڈک میں کونسے الیکشن ہوتے ہیں پیمل پارٹے میں کونسے الیکشن ہوتے ہیں وہ چاند صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اگرچہ مجھے زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا یہ دوسرا موضوع ہے کہ کیا آپ بات چیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کاند صاحب کے ساتھ دوسری سائسی جماعتوں کی حکومت کی چاند صاحب ندیم چاند صاحب ایسا وہ بھلے آگی ہے جشمت شبہ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے زرداری صاحب میں جو پارٹے نے تو نہیں کہا تھا مگر پیٹے آئی کہ دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے میں نے مجھے کہا کچھ چیتے آپ کی ہیں کچھ ہماری ہیں تو مجھے جن کے حکومت بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو گوھر خان نے کہا بیریسٹر گوھر گوھر خان کہ بات کریں گے پھر کہا چیئرمن صاحب نہیں منتے اور پھر کہا ہم نے کہ بلاور کو وزیراعظم بنا دیں تو اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوئے اب آپ چند صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں جس سندھ میں آپ اپنے آپ پہ دوسروں کو کیاس کرتے ہیں جس سندھ میں پینتیس ویزت بجٹ پہلے دن رکھی گیا جاتا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تین محتبر گواؤں ملا دوں گا تین سے اور تینوں کا تعلق پیٹی آئی سے نہیں ہے تین محتبر گواؤں آپ خود تسلیم کریں گے تینوں گواؤں محتبر جنہیں چیف سیکٹری نے بتایا تھا تینوں گواؤں کے پینتیس ویزت پہلے رکھ لیے جاتے ہیں چیف سیکٹری سندھ نے اور دو لاکھ بوریاں گردم کی غائب ہو جاتی ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو بتایا ان سے ملکہ حقومت بناتے اور بلاب المستق ہیں وزیراعظم بننے کی ان کی کیا تربیت ہے وزیراعظم بننے کی محمود عجید نے دعوت قبول کا لکشہ بازیریف صاحب نے کہا باچی بسم اللہ آئیے مذاقرات کریں ہر پارٹے کے دو دو آدمی نامزد کریں باچیت کرتے ہیں اور جس کی امانت ہے اس کے حوالے کی جائے اللہ کا حکم یہی ہے انہوں نے لفظ دین استعمال کیا دین کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے انہوں نے آیت نہیں پڑی مگر یہ ترجمہ ٹھیک کیا کہ جس کی امانت اس کے صور وہ جیتا ہے انہوں نے کہا کسی شریف آدمی سے پوچھ لیں شریف آدمی سے نہیں غیر شریف سے پوچھ لیں دو دیس اگر انہوں نے جیتی ہیں اس کے ثبوت آیا بیس سو بائیس میں یہ تو رانہ سلام اللہ کہا سکتا ہے کہ اس نے مقبولے سے برا بیس سو بائیس میں تین چوتھائی سکر کیسے جیت لیتی تو وہ اپنا کہتے ہیں خاجہ عزو صاحب کہ وہ تو بات کر رہے نہیں چاہتے ہیں اپنے لوگ کہتے ہیں ہم سمجھوتا ہے نہیں کرنا چاہتے تو ان حالات کیسے ہو سکتا ہے خاجہ صاحب تو ارشادات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں سوائے سمجھوتا ہے کہ راستہ کیا ہے اور وہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حکومتی شخصیت نے پڑی ہے حکومتی شخصیت ہے کہ وہ بات نہیں سنتا ہے برا مرات میں کہ آپ بہتر کرتے ہیں اسے حکومت نہیں چاہیے خان صاحب کو حکومت نہیں چاہیے بات یہاں تو آپ نے کسی آسی آدمی کو بھیجا جس کی وہ نہیں سننا چاہتے تھا یہ گرفتاری سے پہلے کی بات ہے اور یا اس آسی بات ٹھیک نہیں کی آپ مجھے حکوم کریں میں کرتا ہوں اسے بات لیکن مجھ سے سوک بلا بنے گا یہ تو اس حقام تو اس کے بغیر نہیں ہو سہتا اے درے شہ میں ہوئے ہیں اے گھبرائے ہوئے ہیں تھک گئے وہ سری لنکہ میں گیا گائے رانی صدر صدر ابراہیم ریسی صدر نے استقبال کیا ہے یہاں ایک عام وزیر کو کیوں بھیجا ایک عام وزیر کو کیوں بھیجا اور کہ بات کیوں نہیں کی اگر کی ہوگی تو چھپ کے ڈرتے ڈرتے ہم تو مجبور ہیں اوف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو رانی صلی اللہ صاحب نے انگریز اخبار کو انٹروی دیا ہے اس میں انہوں نے کہا سو فیصد پپولارٹی ہے سو فیصد کا ایک سو چھپیس دن کے جب درہن دیا تھا تو نواز شریف صاحب نے بران صاحب کو فون کیا تھا کیا مل کر ایک ساتھ ملک کی خاطر بات کریں ملک کی خاطر ران صاحب جب آپ پارٹی میں تھے تو آپ نے نواز شریف خاندان کے بارے میں کیا کہا تھا ہم تو جملہ نہیں دو رہا چکتے تنہائی بھی نہیں دو رہتے تنہائی بھی آگر کیا کہا تھا اور جو مہترمہ ودیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رول مادل ہیں مہترمہ مریم نواز رول مادل ہے رول مادل انہوں نے کہا تھا نواز شریف را کے ایجنٹ ہے جب وہ پارٹی میں تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم کو کہو میرے سامنے آئے کونسلر بن نہیں سکتی اس حلقے میں جا نہیں سکتی اس کی حیثیت کیا یہ بلکل ان کے اپنے الفاظ یہ کہا دو دا کی پیشے ہو سکتا ہے تو اب زرانہ صاحب کی باتوں کا کیا ہے جو چائیں کہیں کبھی اچانک سچ بول دیتے ہیں جی اچانک ایسا سچ بولتے آدمی حران ہی رہ جاتا ہے محمود اچھت زہین البتہ جو ہے وہ دعوت قبول کر لیے میرا نشاء نواز شریف صاحب ہر پارٹی دو دو آدم کو بلائیں اور ان کا سامنہ کریں تھک ویسے گئے ہیں کیونکہ ان کا ترجمان اخبار نوی سینون دی کا اس نے کہا خطرہ ہے بڑا عمران خاص بہت خطرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سمجھ تھی ہے کہ ہمارے خلاف اقدامات کر لیے او بھائی صاحب اللہ اللہ کرو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا اقدامات کر سکتے عمران دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سمجھوڑتا ہوگا کوئی بات تیہ ہوگی کوئی فارمولہ بنے گا اور ظاہرہ فارمولہ بنے گا اقتدار دیا جائے گا آپ سو تھی مفروض میں بات کر رہے ہیں تو کون سے اقدامات وہ ظاہرہ ہے پس آپ کوئی نظام بنے گا اور مالی سے کون لڑ سکتا تاریخ کو کون بدل سکتا زائرہ نرمی کرنی پڑے گی اصل میں بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس اقتدار نہیں مکرش شہی ہے اچھا یہ گل حسن اور غیب نے کہا اسلام آئے کوڑ کے اسے کہا جو پیش کر رہے ہیں آئیے کا ظاہرہ آئیے میں تو آپ اپنے مرضی کے لگائے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سبو تو آپ پیش نہیں کر رہے ہیں ڈاکومنٹس نہیں پیش کر رہے ہیں یہ تو ایسی بات ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے قتل کر دیا اور نہ کہہ آئیے نہ جائے تو سائی جو ہے اس کی کابی بات نے بھی پاپس نہیں کی کسور وار سر اگران خان ہے اس اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ یہ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدالت کا تردی عمل کیا اور اس پر رکھے کیا ہے تو انہوں نے کا پبلک کر دیا کہا مطن کہا ہے ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تھا ان کا اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ اندازہ یہ کیا جاتا ہے وار عدالت کے بارے مہدو کوئی نہیں کہا سکتے گوابزی کی شرط ہے کر دی جناب امران خان پیٹی آئی میں جو آنا چاہے آج جو بھی چھوڑ ہوئے اسی طرح پریس کانورز کرے جس طرح جاتے ہوئے کی تھی اپنی غلطی تشلیم کرے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بتائے کس کس نے دباؤ ڈالا کیا دباؤ ڈالا ایک صاحب چاہے انہوں نے یہ کہا تھا کھڑے ہو جاؤ تمہارے ساتھ بڑی بچ سلوکی ہوئی ہے لیکن میں نام ابھی آپ نہیں بتاؤں گا کسی وقت بتاؤں ہوا اس وقت بارہ وہ کچھ مصبت کر رہے کہنے لگے خان صاحب نے مجھے کہا اس میں دم نہیں تھا جرد نہیں تھی آدم سواتی میں تھی میں نے کہ خان صاحب میں جرد کہاں ہوتی ہے یہ کوئی یار کوئی خطر دھو نہیں مجھ لے سکتا ہے اخبار رمیزوں میں ایک ہی عمران رہا ہے نا اور ایک ارشت شریعت تھا نا کتنے ایسے لوگ ہیں ہم لوگ تو اتنی اتیار کرتے ہیں جتنی ممکن ہے بار آر جھوٹ ہونے سے اللہ بچائے بچائے رکھے گنگا شیطان تو نہیں بننا چاہیے امریکہ میں بغاوت بھوٹ پڑی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوئی جہاں کچھ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا کچھ طالب علموں کو گرفتار کرے طالب علم میں ایک کمیونیٹی ہوتے ہیں ایک برہدری ہوتے کولمبیا یونیورسٹی سے پھر جناوری دوسری یونیورسٹی میں پھیلی یونیورسٹی میں برکلے میں مشیگن میں سب یونیورسٹی میں پھیل گئے یہ ویتنا کی جنگ میں ہوا تھا 1960 کی عشرے میں جانسن نے اور سیدر نکسن نے یوڑ بولا 52 thousand امریکن وہاں ختل ہوئے تھے اور عراق میں بھی ہوا تھا لیکن عراق کوئی اتجادی مظاہرے تو ہوئے لیکن کوئی تحریق نہیں اٹھی تھی اب تحریق ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں غزہ کی وجہ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی مسنوات کا بائی کارٹ دیا جائے بائی کارٹ اور نئی نسل جس کے ساتھ ہوتی ہے زبر مند بہی ہوتا ہے اور وہ تو کوئی دمخم تھا جانسن میں اور بخار رکشن کا بہت ہی بڑا مقام ہے وہ تو وارٹر گیٹ کے سکینڈل نہ ہوتا تو اس نے خود کہا تھا کہ تاریخ میں میری ریٹنگ بڑی ہائی ہوتی چین کے ساتھ اس نے بریک ترور کیا تھا اور اس اس سے پھر آخر میں اس کے بہت سے نتائج نکلے اچھا اس وقت تو وہ یہ کہہ رہے تھے امریکی طلبہ سکسٹی کے عشرے میں جن کو نیو لیفٹ کہا کہا یہ نیا بایاں وادو موجود میں ہمارے بایاں وادو کی طرح نہیں تھا ایک دن رات کو سوئے تو امریکہ کے سب سے بڑے مخالق تھے سو کے اٹھے تو کامنیس سے سوشلس سے لبرل ہو گیا لبرل تھے نوکر ہو گیا امریکہ ستاری مدد امریکہ زیادی ہے انہیں انجیوز کو جو بڑے بڑے ترقی پسند پتہ نہیں ان کو بایاں وادو کیوں کہا جاتا ہے وہ امریکہ کے بندے ہیں ان کو جب آج گنامی کو دیں تو اپنے قبول کر رہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر گنام دلانی برک کی کتابیں پڑھیں تو آپ اندالہ ہوگا مل جائیں گے اپنی یہ کم پڑھی جاتی کتابیں کتابیں پڑھنے کا دھوک ہی کم تھا دنیا بدل رہی ہے دنیا بدل کر رہے گی کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے دنیا جس نے بنائی ہے اس نے بنائی ہے اس کے حکم پر چلتی ہے لوگوں کو بڑا مغالتہ ہے جبان سے ہم یہ ہی کہتے ہیں اللہ پر پورے یقین ہے مگر پڑھے نا تل کرسی حضرت پڑھے 39 پارے کی آیات وہی خالق ہے وہی تشکیل دیتا ہے وہی وہ پوری اس کی انسانی شخصیت کی تعمیر تشکیل کرتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقَ الْبَارِ وَالْسَبَرْ اللَّهُ الْاسْمَا الْحُسْنَا وَهُوَ الْنَذِي الْحَقِيم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے جس نے چاند ستارے بنائے ہیں فرمایا آسمان دنیا ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے تو یہ پھول اس نے پیدا کی آپ شعریں اس نے پیدا کی دریا اس نے بھائے زمین میں اسے فراغ کون رکھاتا ہے اور ستر لاکھ قسم کی مخلوقات کی رس کون دیتا ہے تو فیصلے یہ کریں گے یہ کریں گے جو ماوی چاہتا ہوں اپنے پلے روٹی بھی نہیں کہا سکتے تین وزیر علیہ حوز چار حوز ایک پیوانے صدر ایک کیمپ کراچی میں دو جناب علی وہاں لڑکانہ میں یہ کریں گے یہ دولت اور اقتردار کے بھوکے جائیں یہ دنیا پہ حکومت کریں گے رانہ سا کے بقول انڈیس آفیس ساتھ آئیت آت کیا کہنا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی